سلام علیکم دوستو میں ہوں ساکب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیش کی دنیا یوٹیوب چینل میں آپ کو بیسک سیٹنگ سیٹلائٹ جو ہے نا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیٹلائٹ ڈیش انٹینہ کیا چیز ہے اور یہ کس استعمال میں ہوتا ہے اور اس کا استعمال کس طرح ہوتا ہے اور اگر 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 اس کے بارے میں تمام معلومات چلو چلتے ہیں ڈیش انٹینہ کی طرف سیٹلائٹ سے سیٹلائٹ سے حاصل کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کی بیشمار اقسام بھی ہوتی ہے لیکن آج صرف سیٹلائٹ کے بارے میں بات ہوگی اس لیسن میں تو یہ میرا تقریباً تیسرا لیسن ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ میرے پیچھے دیش انٹینہ دیکھ رہے ہیں یہ سی بینٹ کا دیش انٹینہ ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کا بارے میں مزید معلومات بتاتا ہوں جب سیگنل آتے ہیں سیٹلائٹ سے ٹھیک ہے سیٹلائٹ سے آتے ہیں سیگنل اس طرف ٹھیک ہے یہ اس طرف یعنی کہ آتے ہیں آ کے نا تو ریفلیکٹ ہوتے ہیں یعنی کہ یہاں پر جب پڑھتے ہیں لوہے کی اس ڈیش پہ ملے تو سیدھے ہی وہ ایل ایم بی میں جاتے ہیں تب بھی ڈیش انٹینہ کا کام پورا ہوتا ہے جبکہ کیو بینٹ کا بھی یہی سسٹم ہوتا ہے اس پر جب سیگنل پڑھتے ہیں تو وہ ریفلیکٹ ہو کر سی بینٹ ہیں کہ آگے ایل ایم بی کی طرف جاتے ہیں آپ کو میں مزید بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک سپلانٹیش انٹینہ ہے ٹھیک ہے جب سگنل یہاں پر پڑھتے ہیں کسی پوائنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں پر آپ نے ڈسٹ کی ہو تو وہاں سے ٹریکٹ یہاں پر جاتے ہیں اور یہ سگنل ایمپلی فائی ہو کر ہمارے ریسیور ڈائزر سوچ سے ہوتے ہوئے ریسیور پر جاتے ہیں بعض دفعہ ڈائزر سوچ کی ضرورت پڑھتی ہے بعض دفعہ نہیں پڑھتی آپ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں اس کی ڈریکشن جبکہ اس کو اوپر نیچے بھی کرنا پڑتا ہے اور اس کی سمت بھی تبدیل کرنی پڑتی ہے سٹلائٹ ڈش انٹینہ کو انسٹال کرتے ہوئے اس کی مطلب سمتیں ہو سکتی ہیں اس طرح یہ ڈش انٹینہ بڑا ڈش انٹینہ ہے جس کو اس وقت آپ چھے فیڈ ڈش انٹینہ کہتے ہیں یہ تقریباً چار پیسز میں ڈوائیڈڈ ہے جبکہ چھ پیسز والا بھی موجود ہوتا ہے یہ چھ پیسز اس کو سنگل کہتے ہیں یہ لوہے کا ہے جبکہ اسی طرح کا فائبر میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا ڈش انٹینہ سی بینٹ کے لیے کیوں بینٹ کے لیے یہ ڈش انٹینہ استعمال ہوتا ہے جبکہ اس کا بڑا یہ دو فٹ ہے جبکہ اس سے بڑا سائز اڑائی فٹ اور اڑائی فٹ سے بڑا سائز چار فٹ تک بھی ڈش انٹینہ یہ مارکٹ میں اویلیبل ہے جبکہ زیادہ تار دو فٹ ہی چلتا ہے چار فٹ کا ڈش انٹینہ لڑنا کافی مشکل کام ہے بعد اکاندار وہ لاتے ہی نہیں دور دراز علاقوں میں ملتا بھی نہیں ہے جبکہ یہی سی بینٹ کا ڈش انٹینہ کیوں بینٹ ڈش کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں سٹلائٹ کے لیے یہ اس میں فیڈ ہارن اور پائپ لگا کر آپ اس کو کیوں بینٹ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں آج کا لیسن یہی تک لیکن آج کی لیسن میں آپ کو مزید بھی میں کچھ معلومات دیتا چلوں کہ یہ آپ دے سکتے ہیں یہ موونگ ڈش انٹینہ ہے یعنی کہ یہ آپ نیچے گرا ہوا ہے اس کو انسٹال کر کے آپ اس کی ڈریکشن کسی بھی طرف گمہا کر سٹ کر سکتے ہیں نیچے آپ سمٹ ڈالنے تاکہ مضبوط کرنے جا کے گرے نہ اور اس کی سمت جس طرف مرضی ہے آپ کر سکتے ہیں آپ ڈش انٹینہ پر مختلف ایل ایم بیم بھی فٹ کر سکتے ہیں جو اگلے لیسن میں آپ کو بتایا جائے گا ٹھیک ہے بھائیو اس لیسن میں اتنا ہی تھا